بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر تارک محمود قادری آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ جو ڈیلی لیکچر اس چینل پر اپلوڈ ہوتے ہیں ان کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ کو پتہ چال سکے کہ آج کون سا لیکچر اپلوڈ ہوا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بہت سارے سٹوڈنٹس کی ہیلپ ہو سکے تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف ہمارے پاس تھیورم نمبر فائیو ہے کہ ایف ای ڈیوائیڈز بی اینڈ سی ڈیوائیڈز ڈی دین ای سی ڈیوائیڈز بی ڈی اب اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس پاس کریں کہ 2 ڈیوائیڈ کرتا ہے 8 کو اور 3 ڈیوائیڈ کرتا ہے 9 کو definitely 2 ڈیوائیڈ کرے گا 3 ڈیوائیڈ کو اب ان دونوں کو اگر پروڈاکٹ لیں تو یہ بن جاتا ہے 6 اور یہ بن جاتا ہے 72 تو definitely 6 ڈیوائیڈ کرتا ہے 72 کو تو یہی یہ تھیورم کہتا ہے کہ اگر اے بی کو ڈیوائیڈ کرتا ہے سی ڈی کو تو پھر اے سی جو ہے دونوں ڈیوائیڈ کا پروڈاکٹ وہ ڈیوائیڈ کرے گا دونوں بی اور ڈی کو تو چلتے ہیں اس کو پروو کرتے ہیں اسی طرح جس طرح لاس تیوروں میں ہم نے دیکھا کہ since a ڈیوائیڈ بی اور چلتے ہیں ڈیوائیڈ کو دینے کو دیکھاکٹ لیں لیکن پروڈاکٹ لیں اڈیوائیڈ کو پروڈاکٹ لیں اب اگر ان دونوں کو ہم اپس میں ملٹیپلائی کروا دیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا BD is equal to APCQ اس کو فردہ ہم لکھ سکتے ہیں BD is equal to ACPQ اور اگر میں PQ کو K کر دوں یہ PQ جو کہ دونوں انٹیجر ہیں ان کا پروڈکٹ ایک انٹیجر ہوگا تو یہ آ جائے گا اب یہ دیکھیں A divides B وہی definition کے مطابق که constant ہے کہ کٹا دیں گے تو یہ اس کو divide کرے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا AC divides BD تو یہ ہمارے پروڈ کر دیا ہے کہ if A divides B, C divides D then AC divides BD